میرا بچہ اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتہ بھیج دیا ہے سمجھو اس بات کو دادو آپ نے بتا دے نا نہیں نہیں اتنی بڑی خوشخبری اتنے اُلچے ہوئے ماحول میں اتنی دور بیٹھے ہوئے میں اس کو ہرگز نہیں بتانے والی لیکن دادو کوئی نہ کوئی تو بتائے گا نا زعویار کو تم نے دیکھا نہیں اس خبر کو سن کر اگر کوئی دل سے خوش ہوا ہے نا تو بس جنید اور اس کو میں نے منع کر دیا اس کے علاوہ تو اور کسی نے یہ زہمت کرنی نہیں سعویار کو جب یہ خوشخبریں ملے گی نا بیٹھا تو وہ طلاق کی بات بھی نہیں کرے گا تمہیں خود سے دور کرنے کی بات بھی نہیں کرے گا اچھا ہے بیٹھا اسے وقت مل جائے گا یا سوچنے سمجھنے کا کون سچا ہے کون جھوٹا کون سازشی انشاءاللہ اب تم نے اس ٹریس بالکل نہیں لینا چھے پریشان بھی نہیں ہونا بیٹھا تمہارے اور بچے کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے دادو اور یہ بھی اچھا نہیں ہے یہ جو تم چاہی پی رہی ہو چھوڑو اسے اور کچھ پھل کھاؤ کچھ ڈرائی فروٹ شاہش میں کھاتی ہوں آپ کو سید دوں تم کھاؤ نا اچھا جلدی ہا چلا کم کا نا کاج کا دشمن ہے نا آج کا ویسے جمیلہ باجی نایاب بی بی پہ نا اللہ کا خاص کرم لگتا ہے اب دیکھیں گھر کو وارج دینے جا رہی ہیں ماشاءاللہ سے کیا خبر یہ بچہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہائے اللہ جمیلہ باجی توبہ کریں کبھی خیر کا کلمہ بھی بول لیا کریں تو نا مجھے زیادہ نصید ہے نا کر جا جا کے اپنی نایاب بی بی کے باتھروم سے کپڑے لے کر آ اور تولیہ بھی بڑی وفادار بن رہی ہے تو نایاب کی تم بھی بن جاؤ وفادار جمیلہ اتنی مکار ہوگی تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی زاویاد کو سارا سچ معلوم ہے اور شاد رکھنا دو منٹ لگیں گے مجھے یہاں سے تمہیں باہر نکالنے میں اب ہی زندہ ہوں میں سب پہ نظر رکھنے کے لئے اور خبردار میری بیٹی نہ آئے آپ کو غلط نظروں سے دیکھا یا اس کی جاسوسی کی سبان کا ڈالنگی میں سمجھیں دو مااف کرتے ہیں بے جی ہلتی ہو گئی ہندہ میں خیال رکھوں گی جی رکھنا بھی چاہیے کام کرو اپنا اور تم کیا کر رہے ہو میں صفائی کا رہوں جی میپی چلدی کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی سٹرکی کوئی شک تو نہیں ہوگا کہ میں نے اس کی دوائیاں غائب کی ہیں نہیں میڈم میں نے بڑے دھیان سے کام کیا اور کئی دوائیاں تو اس میں سے انہوں نے استعمال بھی نہیں ابھی کی پاندہ شیشیا جی ٹھیک ہے تم جاؤ وہ میڈم آپ نے کہا تھا کہ دو چار مہینے کے لیے تمہیں میں گاؤں بھی جوا دوں گی تو میں تیاری کروں جی کہا تھا جمیلہ کہا تھا میں نے حوصلہ رکھوں کیوں تمہیں کس چیز کا خوف کھائے جا رہا ہے کسی نے کچھ دیکھ لیا ہے تمہیں نہیں کچھ شک کی نگاہ سے دیکھا ہے کہا نہیں تو پھر کیا تکلیف ہے اب تم اس طرح سے اچانک غائب ہوگی تو کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے اکھل کرو کچھ خوش کے نہ خون لو ابھی کچھ دن آرام سے سکون سے کام کر دی رہا جب مناسب وقت ہوگا میں بتا دوں تب چلی جانا اپنی شکل درست کرو چلو کام پر لگو اچھو جی کہاں چلی گئی یہی تو تھی تب سے مٹھلی ہو رہی ہے جلدی ڈھون دو رضیہ دوائیاں یہی تو رکھی تھی دوائیاں آپ کی چمیلا پاچے یہاں آئی تھی کہیں وہ تو اٹھا کر نہیں لے گئی چمیلا جی کو آخر کیا ہی دشمنی ہو گئی ہے مجھ سے نایاب بی بی میں بہت کم حیثیت ہوں بہت کچھ جانتی ہوں لیکن اگر میں نے زبان کھولی تو میری زبان کھینچ لی جائے گی رازیا کیا بات ہے تم کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو اگر کچھ بتانا چاہتی ہو تو بتا سکتی ہو سچ بولنے میں کوئی دکت نہیں ہے اور اور پھر مجھے نہیں بھی بتانا چاہتی تو دادو کو جا کے بتا دو تم دیکھنا دادو تمہاں ساتھ ہوں گی نا تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا آپ نہیں جانتی میرا کیا حشر ہو سکتا ہے حشر جمیلہ جمیلہ اپنے جھوٹ تو چھپا سکتی ہیں لیکن آج میری دوائیاں تک چھپانے کی سازش کر رہی ہیں تم دیکھنا وہ جتنی مرضی آنٹی کی فیورٹ ملازمہ ہے یہ حرکت کا آنٹی کو پتا چلے گا نا تو وہ بھی اسے معاف نہیں کریں گی بلکہ آج تو میں خود جا کے انہیں پتا ہوں نایاب بی بی آپ واقعی بہت معصوم ہیں آپ کچھ نہیں جانتی کیا مطلب ایسا کیا ہے رضیہ جو تم جانتی اور میں نہیں جانتی تم مجھے بتا سکتی ہو نایاب بی بی آپ بس میرا نام مت لیجئے گا لیکن جمیلہ باجی جو بھی کرتی ہے اس میں نگار بی بی کی مرضی بلکہ ان کا حکم شامل ہوتا ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جمیلہ باجی نے آپ سے پیسے لیے تھے یہ بھی آنٹی نے کہا تھا کرنے کو تانیا میڈم نے اور یہ سچائی بھی نگار بی بی جانتی ہیں اب بھی انہی دونوں نے کچھ کرنے کا سوچا ہوگا تو دونوں کیا کرنا چاہ رہی ہیں کیوں کرنا چاہ رہی ہیں اللہ جانتا ہے میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں اس وقت دیکھو رسیا تم اس بات کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کرنا دادوں سے بھی نہیں اب جب تک ساویار نہیں آ جاتے اس بات کے بارے میں میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی ٹھیک ہے تم سمجھ رہی ہو نا جی بی بی جی ٹھیک ہے تم جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی